فوجی عدالتوں اور آفیشل سیکریٹ ایکٹ موت تل دفات کی بحالی کا مطالبہ زور پکڑ گیا وزارت دفاع وفاقی حکومت سندھ بلوچستان اور خیب پختون فاق حکومت نے بھی سیویلین ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا شہدہ فورم بلوچستان بھی عدالت سے رجوع کر چکی ہے شہدہ کے خاندان انصاف کے منتظر مجرموں کا ٹرائل ہوتے اس تر فوجی عدالتوں میں سیویلینز کا ٹرائل روکنے کا فیصلہ چیلنج وزارت دفاع کی بھی سپریم کورٹ میں درخواست دائے ملسمان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کرنے کا فیصلہ قلدوں کرنے کے استعداء کر دی درخواست میں کہا کیا ہے کہ آرمی ایکٹ کی کردم قرار دی گئی سیکشن انسٹھ چار بھی بحال کی جائے سپریم کورٹ نے جن درخواستوں پر فیصلہ دیا وہ ناقابل سمات تھیں آرمی ایکٹ کی دفاعات قلدم ہونے سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا رفاقی حکومت نے اپیل میں موقف اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا تیس اکتوبر کا فیصلہ خلاف آئین و قانون ہے آرمی ایکٹ کی طرح مختلف ٹریبینلز اور دیگر فورمز بھی ایکٹ کے تحت بنائے گئے ہیں آرمی ایکٹ اور آرمی رولز تمام آئینی حقوق کا تحفظ کرتے ہیں خیبر پختون خواہ حکومت نے موقف اختیار کیا ہے کہ پوچی عدالتوں کے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ حقائق کے ونافی ہے بلوچستان حکومت کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ملٹری کورٹس کے قیام قلدم قرار دینے کے فیصلہ میں غلطیاں ہیں سندھ حکومت نے اپیل میں قرار دیا کہ ملسموں نے خود درخواست دی ہے کہ ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں کیا جائے اس سے پہلے شہدہ فورم بلوچستان نے اپیل میں کہا نو مئی کے بعد شہدہ کے لوحکین میں غمقصہ پایا جاتا ہے شہدہ کون صاحب کی فرہمی کے لئے ملٹری کورٹس ضروری ہیں سپریم کورٹ نے 23 اکٹوبر کو فوجی عدالتوں میں سیویلنس کا ٹرائل قرار دیا تھا